آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریچ پنچ زلے میں پچھلے کافی وقت سے اپنی پاکستان ناپاک حرکتوں کو انجام دیتے ہوئے رہائشی علاقوں کو جان بوچ کا نشانہ بنا کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستانی فوج نے پنچ زلے کے شاہ پور کزبہ کیرنی سیکٹر کے درجن بھر گاؤں کو اپنی ناپاک حرکت سے نشانہ بنایا اسے دوران نینترن رکھا پر پاکستان سے کوشش دوری پر پنچ زلے کے آخری گاؤں سوکڑ کو نشانہ بنا کر پاکستانی فوج نے بڑی تعداد میں موٹار داغے جو کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر اور آس پاس آخر گرے جس سے گاؤں کے قریب چار مکانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے زی میڈیا کی ٹیم نے اس گولہ باری کی بیچ گاؤں سوکڑ میں جا رہے جا کر گاؤں والوں سے بات کی اور وہیں اس گولہ باری کے دوران گاؤں کے رہنے والے طالب حسین کا پریوار اس وقت بال بال بچ گیا جب اس کے مکان کے اوپر اور آس پاس قریب چار سے پانچ پاکستانی گولے آخر گرے جن کے ٹکڑے مکان کی کھڑکی کو توڑتے ہوئے اس کمرے کے اندر بکھر گئے جس کمرے میں طالب حسین کے بیٹے توفیل اس کی اہلیہ اور چار مہینے کی بیٹی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی طرف سے پونچ جلے میں لگاتار گولہ باری کی جاری ہے ہم آپ کو بتا دیں آج صبح دس وجہ سے لگاتار پاکستان کی طرف سے جو گولہ باری ہو رہی ہے جو وہ ابھی بھی جاری ہے جی میڈیا کی ٹیم اس وقت بالکل ایل او سی کے آخری گاؤں سوکر میں ہے ہم آپ کو بتا دیں یہاں سے کچھ ہی دوری پر پاکستان ہے اور جو آج پاکستان کی طرف سے گولہ باری کی گئی تھی اس میں کافی گروں کا نقصان ہوا ہے جس میں ایک طالب حسین جی کا بھی گھر ہے جن کے گھر ہم ابھی پہنچے ہیں یہ لاسٹ گاؤں ہے اور ان کا گھر کے سامنے ہی پاکستان ہے آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے جو پاکستان کی طرف سے گولہ باری کی تھی تین سے چار موٹار جو ان کے گھر کے جو آس پاس گرے اور ایک جو بالکل ان کی جو مکان ہے اس کے ساتھ میں گرہ جس سے ان کا کافی نقصان ہوا ہے جے کھڑ گیاں ٹوڑ گئی شیشے ٹوڑ گئے اس کے ساتھ یہ گھر کا فرنیچر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی یہی سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی جوردست گولہ باری جو ہوئی تھی اور وہ سیدھا گروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کمرے کا سمان سارا بکھرا پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاکستان کی طرف سے جو گولہ باری ہو رہی ہے یہی سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی جوردست گولہ باری ہو رہی ہے اور لگاتار پاکستان سیدھا گاؤں میں نشانہ بنا رہا ہے یہ جو پاکستان کی گولیوں کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے اوپر لکھا بھی ہے پی او کے اور یہ پاکستان کی طرف سے ہی داگے گئے جس پلینڈر ہیں جو موٹار ان کے گھر کے آس کے پاس آکے پڑا ہمارے ساتھ طالب جی ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے جب گولہ باری ہو رہی تھی آپ کیا کر رہے تھے اس وقت کہاں تھے کیسے اپنی جان بچائی جیسے آپ کے گھر کا پورا نقصان ہوگا ہے جیسے ہمارے گھر کا ہے سائیڈ میں گولہ باری شروع ہوئی تو ہمیں ایک دام اندر ہو گئی اس کے بعد فیرنگ ہونا شروع ہو گئی بہت زیادہ تو ادھر میرا یہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا گھر میں تو بہو بھی ادھر ساتھ میں بیٹھے اس کی بچی چھوٹی تھی تو جب یہ شیلنگ ہوئی تو یہ ان کو دعا پڑ گیا اندر میں جب ساتھ میں لگا تو یہ سائیڈ پہ ادھر سے بھاگ کے اس نے مجھے بھی کسیٹا سب کو سائیڈ پہ لگے پرلے مکان میں تو اس کے بعد نیچے بھی ایک گولہ ایس سائیڈ لگا تین چار پیچھے لگے تو پورے جلدھل ہو گئی تو گھبرا گئے سب بھی تو پھر بچے ادھر سائیڈ کر کے ہم بیٹھ کے تو ہمارے ہمارے ساتھ ان کے بیٹے ہیں توفیل جی ان سے بات کرتے ہیں وہ توفیل جی اس وقت یہی پہ بیٹھے تھے اسی کمرے میں اسی بیٹھ کے اوپر بیٹھے تھے اپنے پریوار کے ساتھ جب گولہ باری شروع ان سے بات کرتے ہیں کس طریقے سے انہیں اپنی جانب چاہیے سر میں یہاں بیٹھا ہو بے باہر سے آیا تو میں گولہ باری چلو ہو رہی ہے آپ اندر جلیل دی چلو اندر میں سب کو لے کے اندر یہاں آیا تو یہ آپ نے اپنے کمرے پر لے چاہیڑ میں یہاں بیٹھا ہو اور میری میسیز اور بچی یہاں بچی یہاں اتنی خطرے ناک آواز آئی کہ ہمارے جو ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر گیا ہم نے سوچا ہوا کیا یہ ہے ہمارے چیرہ کالا پڑ گیا ہے میرے کو یہ درہ ادھر تھوڑا دیکھ لو یہ ادھر لگی بیوی کی پیٹھ پر تھوڑا لگی بچی چھوٹی اس کو کم از کم کم از کم پندرہ منٹ کے بعد وہ ہوش ہے اس کا میں نے ہاڑ دبا دبا کے ہاڑ دبا دبا کے تو اس کو میں ہوش میں لیا چھوٹی بچی ابھی چار مہینے کی ہے اللہ مالک نے ہماری کو زندگی رکھ لیے پتہ نہیں کیسے اس اللہ مالک نے کسی کو دیا لیا آگے تو روجہ کا ابھی افتار کا ٹیم ابھی تک ہم نے کوئی چیز کھائی نہیں کچھ نہیں ہالی ہے کہ گھونٹ پانی کی بھری کچھ پکایا نہیں کچھ نہیں کہا نہیں تو اس اللہ کا شکر کرتے ہیں جس اللہ نے ہماری زندگی بکشی ہے مارنے مالے سے بچانے والا بے پروائے لیکن یہ پاکستان کو بھی اس چیز کا خاص کر دھیان رکھنا چاہیے کہ سیول بچتی کو بار بار ترگیٹ نہ بنائیں جیسا کہ گھر والوں کو کہنا ہے کہ گھولہ باری اتنی جوردست تھی کہ آج شام کو انہوں نے روجہ افتیار کے لیے بھی کچھ بھی تیاری نہیں کی صرف پانی پی کر ہی آج روجہ جو انہوں نے کھولا ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار گھولہ باری جو ہو رہی ہے جمو کشمیر کے پنچ سیکٹر میں پچھلے تین دنوں سے جاری پاکستانی فوج کی فائرنگ کے جواب میں ہندوستانی فوج کی جوابی کاروائی میں پاکستانی فوج کے تین سے چار جوانوں کی مارے جانے اور پانچ جوانوں کی زخمی ہونے کی خبر ہے اس کاروائی میں فوج نے چار پاکستانی چوکیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے بھارتی سینہ نے جو نقصان پنچ سیکٹر میں پاکستانی سینہ کو پنچایا ہے وہ اس کی جو مجودہ سٹیٹیجی ہے جسے ڈینیمک رسپونس سٹیٹیجی کہتے ہیں اس کا حصہ ہے پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرے گا اس سے دوگنا اور ٹگنا جواب اس کو ملے گا اور ملا ہے نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا لیکن پاکستان آسانی سے باج نہیں آئے گا اور بھارت میں اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ پاکستان کو فرق تب ہی پڑتا ہے جب چوٹ پاکستان کی فوج کو لگتی ہے اور اس لیے بھارت کی طرف سے کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کے فوجی ٹھکانوں کو دوست کیا جائے پاکستان کے فوجیوں کو مارا جائے پاکستان کے چوکیوں کو دوست کیا جائے اور یہی پونچ میں بھارتی سینہ نے کیا ہے اور اس وقت ہمارے رپورٹر راجو کرنی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ان سے مزید بات کریں گے ہندوستانی فوج نے بھی زبردست جوابی کاروائی کی ہے اور جس طرح کی حرکت پاکستان کر رہا ہے اس وقت عالمی وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پوری عالم اس سے جوج رہا ہے باوجود اس کے پاکستان کے اپنی یہ چھوٹی حرکتیں یہ گھٹیاں حرکتیں نہیں رکتی ہیں موت اور جواب کی جھیلنے کی فراق میں ہی وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ نقصان ہو اور پریشانی ہو جی بلکل پاکستان جو ہے ہمیشہ جو ہے بھارت کی طرف سے جوابی کاروائی کی جاتی ہے ہیوی شیلنگ کا جواب ہیوی شیلنگ سے دیا جاتا ہے آٹریلی کا جواب آٹریلی گن سے دیا جاتا ہے اور سٹیک لشانے پہ جو گھولے پڑتے ہیں پاکستان کے توپیں شانت ہوتی ہیں یہی پاکستان کے ساتھ اس وقت ہوا ہے پاکستان جن چوکیوں سے جو ہے کنچ کے علاقے میں جو ہے لگاتار فائرنگ کر رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے موٹار پوائنٹ اس کے جو چوکیوں میں تھے وہ سارے موٹار پوائنٹ جو تھے ان پہ بھارت کی شانت کی طرف سے جب گولہ بھاری کی گئی تو اس کے بعد گوٹار پوائنٹ جو ہے وہ توڑے گئے پاکستان کی جو چوکیاں جو بنکر تھے جہاں سے وہ فائرنگ کی جارہی تھی ان کو جو ہے نشت کیا گیا تین سے چار سینکوں کے مارے جانے کی اس میں خبر جو ہے وہ بھی بتا جا رہی ہے کئی چوکیاں بھی ان کی جو ہے نشت ہوئی ہیں کچھ بنکرز بھی ان کی تباہ ہوئے ہیں آپ کو یہ بتا دو کہ اسی علاقے میں پاکستان کے جو ہیں جن نے علاقوں میں یہ بھارت کی شانت کی طرف سے کاروائی کی گئی یہاں پر لانچنگ پیلڈ بھی ہے پاکستان کے تو ان سبھی جوگوں پر بھارت کی شانت کی طرف سے کل ایک سٹیٹیز بنا کے فائرنگ کی گئی لگاتار فائرنگ ہوئی کیونکہ پاکستان کی طرف سے لگ بھارت کی گاؤں سے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اس لئے پاکستان نے کل جبابی کاروائی جو جی کافی تیزی سے کی جس میں پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس سمیں چونکہ پورا دنیا جو ہے COVID-19 کو جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے سوچ رہا ہے لیکن پاکستان جو ہے اپنی جو ہے کھٹیا ہزتیں کرتے ہوئے وہ شہری ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے ان روزے دار مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جن کے روزہ کھوڑنے کا یا روزے کا ٹائم ہوتا ہے ناماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے پاکستان کی سوچ جو ہے کسی بھی چیز میں جو ہے وہ قید نہیں ہے پاکستان جو ہے اپنی منمرجی کی جو ہے بواد کرتی ہے پاکستانی سیانہ اور لوگوں کو درائی شاہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے بلکل لگتار ان سے نمٹا جا رہا ہے ان حالات میں بھی ملٹنٹوں کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے جو پرپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان میں ان پر بھی کاروائی ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس پوری باچیت کے لیے راجو کرنی اور کشمیر اکانومک اعلانس کے چیرمن فاروق احمد ڈار نے کہا کہ اگر لاکڈاؤن میں مزید توسیقی گئی تو حکومت کو مزدور طبقے اور غریبوں کی زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں انسانی اخلاق کا مزارہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ خدمت کرنا چاہیے کیونکہ کورونا کشمیری معیشت کی کمر توڑ چکا ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ کورونا سے متاثر لوگوں اور غریبوں کی مدد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے آگے آئیں کشمیری جو اے تیسلا لاکڈاؤن ہوا تین میں سے ستارہ میں تک لاکڈاؤن بھی حال ہے میرے خیال سے اس کوئیڈ نائنٹین کے حوالے سے جو اس مہماری کے چین کو ختم کر سکے گے مگر بعد قسم جی سے کہنا پڑ رہا ہے جو اثرات ہوئے اس چیز سے کشمیر میں کیونکہ یہاں پر سب ہی زونز ریڈ زون کرا دیے سرکار کی طرف سے یہاں پر اس وقت بہت سی پرابنی میں ہے یہاں کا جو لیبر کلاس ہو یا چھوٹے بزنس مین ہو یہاں پر کشمیر میں ان کے سامنے بہت سی بڑی پرابنی میں ہے اس وقت کشمیر میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی لاکڈاؤن 3.0 جاری ہے مرکز سے لے کر ریاستی انتظامیاں کورونا کے خلاف جم کرڈٹی ہوئے اور اس سلسلے میں جمہو کشمیر کے گاندربل میں بھی کورونا وارث کے خلاف سیکریٹی فورسز ڈاکٹر صفائی ملازمی جنگ لڑ رہے ہیں دوسری جانب سے اگریکلچر سگرمیاں باگبانی کی سرگرمیاں اور سرکاری کام بھی مزدوروں کے لیے شروع کر دیا گیا جسے کی کسان اور مزدور کافی خوش نظر آ رہے ہیں مگر گاندربل ایک واحد زلہ ہے جہاں پر لوگ اس وابا سے بچے ہوئے ہیں جس کی ہم اور پوری طرح سرحانہ ایڈمیسٹریشن کی کریں گے جنہوں نے ہر ممکنہ کوشش کے تحت ہتو الامکان کوشش کے تحت لوگوں کو محفوظ رکھا اور ایسے احکامہ ساجد کیے جو لوگوں کی بلائی و بہبودی کے لیے تھے اس کا ضرورت ہے اگل کا کرچر کا کیونکہ اس وقت زمینر کا ملپ ٹائم ہے خیتوں میں پورا ملپ جو جو آج میں آتا ہے وہ کرم کرتے ہیں ہاں ہو گیا کیونکہ اب آٹ آٹ دس دن ہو گیا اس کو بیش ہم نے لگایا پہلے فیرن کے کام کرتا تھا جو لیڈیز فیرن ہوتا ہے کسمیر کے اندر وہ کام کرتا تھا فیلال وہ پورے لوگ ڈام ہیں اس کے لیے میں لوگ کھیت میں مجدوری کر کے اپنا پیٹ روٹی چلا رہے ہیں ابھی تو سرکار نے لوگ ڈام کر رکھا ہے تو مطلب ہم لوگ ادھا ادھا بھٹا کر رہے ہیں جو کوئی بھی کام ملے تو ہم لوگ کو کچھ دینوں کے بعد یہ کھیتی کام ملے کہ ہمارا یہ کیا بولتے ہیں اس کو کھیت کا جو بھی ہوتا ہے وہ کام کرو گوبار ڈالنا یہ سب کرنا مطلب ہم لوگ کر رہے ہیں مطلب وہ لگ بھاک پانت دین سے کر رہے ہیں بات اتنی مری ہے کہ مطلب کی مصیبت کیاران کرنا پر رہا ہے کھانے کے لیے اور باقی سب تو مطلب دیکھو کب تک کھولے گا کھولے گا تو ہم لوگ مطلب کہہ دیں گے نہیں کھولا کووڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ملک کی مختلف حصوں میں پھسے ہوئے جمہو کشمیر کے طلبہ اور مائگرنٹ مزدوروں کی مرحلہ وار واپسی کے لیے جمہو کشمیر انتظامیہ نے ایک خاص منصوبہ تیار کیا جس کے تحت پانس سو لوگوں پر مشتمل ایک گروپ ملک کی قومی رازدھانی دلی سے شنگر پہنچا اس دوران جمہو کشمیر کے لکھنپورہ میں پھسے ایک شخص نے جمہو انتظامیہ پر امتیازی سلوک کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جمہو انتظامیہ نے انہیں کھانا اور رہنے کی جگہ دستیاب نہیں کی جبکہ جمہو کے لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں وہیں دلی سے آئے کچھ دوسرے شخص نے کہا کہ ہم لوگ کشمیر انتظامیہ کا بہت مشکور و ممنون ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی سہولت مہہ کرائی اور شنگر پہنچنے کے بعد محض دو میٹ میں اسکرننگ کا عمل مکمل کر لیا شنگر پہنچے سبی لوگوں کی ٹیسٹ ریپورٹ آنے پر تک انہیں کارنٹین میں رکھا جائے گا ڈیلی لکھن پر پہنچے ہیں ہم اپنی گاڑی سے تھے ہم لوگ چار لوگ تھے گاڑی میں لکھن پر جو ہم نے انٹر کیا صبح ساتھ 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 کی قریب اس کے بعد وہاں پہ انہیں فارم فلپ کر آیا اس کے بعد انہیں کہا آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے سویپ ٹیسٹ کرانا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد اس ٹیسٹ کے لئے انہوں نے کم سے کہا دو پہر دو بجے تھا کھالیوں دوڑا آتے رہے اس دیپارٹمنٹ سے اس دیپارٹمنٹ وہاں پہ فارم بڑھے دس پندرہ فارم کے بعد بھی کہا یہ فارم تو نہیں بننا آپ کو دوسرے فارم بننے ہیں اس کے بعد چمپننگ ہوئی اس کے بعد ہمیں کہاں جائے کارنٹین میں جانا ہے کہاں جانا ہے آپ کو بتایا جائے گا اس وہ آدمی بتائیں گا یہ آدمی بتائیں گا کسی نے کچھ نہیں بتائیں اس کے بعد ہم نے ڈی سی صاحب سے ملے انہوں نے بھی کوئی رسپرانس نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد لاسٹ میں ہم کوئی گیارہ بجے انہوں نے سامبہ لیا یہ کون سا فیصلتیز ہیں یہ کہتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے سب کچھ فیصلتیز اس سے اچھا کہ مرنا آئی ہے اس بیماری سے نہیں مریں گے ہمیں تین مینہ بھی یہاں رہنا پڑے گا کسی ہوتل میں بھی ہم رہنے کے لئے تیار ہیں پلواما میں حزب کے ٹاپ کمانڈر حزب کے ریاض نائکو کے مارے جانے کے بعد تنگ مرگ پٹن اور بھیرواہ میں حالات کو قابو میں رکھنے کے لئے کرفیو جیسے حالات ہیں جس کے سبب ان مقامات پر سخت سیکیورٹی کے انتظام کیے گئے ہیں جہاں آرمی پولس اور سی آر پی افتینات ہے مجموعی طور پر بھیرواہ میں حالات پر آمن ہیں حزب کے ٹاپ کمانڈر ریاض نائکو کے مارے جانے کے بیت علاقہ تنگ مرگ بھیرواہ اور پٹن میں بھی یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظام کیے گئے ہیں تاتے چلے کہ کسی بھی ناکھوشگوار واقعے کو پیش نہ آنے کے لئے یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظام کیے گئے ہیں جگہ جگہ پہ سیکیورٹی کے بات کریں سی آر پی اف جینڈ کے پریس اور آرمی بھی جگہ جگہ پہ سیکیورٹی کے اس وقت ناکے پہ ہیں تو جنرل روڈ کے ساتھ ساتھ لنک روڈ بھی یہاں پہ سیل کر دے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ناکھوشگوار واقعہ پیش نہ ہی بی ایس آگر زی میڈیا لاکڈاؤن کے سبب کٹرا ماتا ویشو دیوی کے درشن کو آئے شردھالو اور جمہو میں فسی ہوئے مزدوروں کو جمہو کے رادہ سوامی گھر منطلاب قیرن میں ٹھرائے گیا تھا جن کی تعداد چار سو چھے کے قریب تھی جنہیں دیڑ مہینے بعد ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا ہے تینکیو سو مچ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں رادہ سوامی ساسانگھ گھر میں چار سو چھے سٹانڈری پیسنجر تھے جن میں ٹوریسٹ پیلگریمز اور لیبرز تھے تو جیسے آپ کے چینل کے مادرین سوال میں بتانا چاہوں گا کہ آج ہم چار گاڑیاں یہاں سے نکار رہے ہیں جن میں دو گاڑیاں پٹنا جائیں گی جن میں چورتالی چورتالی پیسنجر ہیں اور دو گاڑیاں جو ہے یو پی میں جائیں گی جن میں اترکھانڈ اور یو پی کے پیسنجر ہیں یہ ٹوٹل ایک سو چھاٹ پیسنجر ہیں تو ان کی ہم نے پوری طریقے سے وستہ کر کے ہم ان کو بھیج رہے ہیں جیسے لاگ ڈون کو مدے نظر رکھتے ہوئے کہ آگے ان کو کوئی کھانے پینے کا دیکھتاں نہ ہے تو ہمارے جو رادہ سومی سرسنگ گھر کے ہمارے یہاں کے جو سیوہ دار ہیں خاص کر ہمارے راجہ جی اور جو ان کی ٹیم ہے ان کا بہت بہت شکریہ انہوں نے اچھے طریقے سے آج ان کا ارینجمنٹ کر کے ان کو ہم پانی بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کو کھانے پینے کی بھی دو دن کی وستہ ساتھ کر کے دے رہے ہیں اور آج ہم یہ چار گارڈین کار رہے ہیں اور کال مجھے مید ہے کہ کال ہم یہ جتنے بھی یہ ایک سو چھاٹ کے علاوہ جتنے بھی پیسنجر ہوں گے ان کو ہم نے کال نکالنا ہے ساریک سے یہاں پہ آئے ہوں ہیں درشن کرنے کے لیے پر ہم لوگ یہ لوگ جنتہ کرف لگا تھا اس کی وجہ سے ہم لوگ یہی پڑھ گئے اس کے بعد آگے بڑھتے گیا لکڈاؤن ویٹ کرتے 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 اب گھر جانے کا موقع ملے ہم لوگ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور یہاں رادہ شامی میں ہم لوگ رکے ہیں ہر چیز کی ہم لوگ کو سویدہ دی گئی ہے اچھے سامنے کا خیال کیا ہے ہم لوگ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کہ سیف ہو کر کے ہم لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں بس دوبا یہی ہے کہ ماتا رانی ہمیں اچھے سے گھر پہنچا دے بس اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے بہت 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 زیادہ خوشی ہم لوگ جس سمائے یہاں پہ آئے تھے جمہوں میں مہا ویشنو دیوی درشن کرنے کے لئے اسی ٹائم یہ مہا ماری کے چلتے ہمارے شریع نرین موڈی جی نے لکڈاؤن کا آدھیش جاری کر دیا تو سر ہم لوگ اس لکڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے آج ہم لوگ قریب ڈیڑھ سے دو مینے سمتنگ یہاں پہ اس رادہ شامی آسرم میں ہم لوگوں نے گجارا اور ہمیں میرے مرین موڈی جی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ جرور تھوڑی تکلیف میں مگر ہمارے بھارت کی جو استطیتی ہے وہ سبھی دیسوں سے بہت اچھی ہے جو کہ اس سمائے ہم لوگ کافی سیف ہیں ہمارا بھارت سیف ہے اور کافی اچھا میں پردان منتری جی کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے کافی اچھا ہم لوگ کے لئے کیا درسان کے لئے سر دیس تاریخ سے لوگ ڈاؤن ہوا سے آج تک ہم لوگ رادہ سوامی آسرم میں بہت سیبا ہوا ہے سر اس میں کوئی کام پائی نہیں ہے خوشی خوشی سے جا رہا ہے ہم لوگ بھار آئے تھے مہتا رانی کو درسان کرنے کے لئے اور یہاں مہتا رانی کی چاہیے ہمیں آسرم میں ہم اتنا دن سے ڈیر مہینہ سے میں آئے خوشی خوشی گھر جا رہا ہے درسان کرنے آئے تھے اسے میں فس گئے اب جا رہے تو بڑی خوشی ہو رہی آہ یہاں سب صحیح ہے شوپیان میں کورنا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تخفیف ہو رہی ہے زلے میں کورنا وائرس کی تعداد گھٹکا تریسر تک آ گئی ہے شوپیان میں مزید آٹھ افراد سہتحاب ہو گئے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ شوپیان میں ٹوٹل انتھانوے لوگوں کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرائے گیا تھا شنگر میں ایڈیشنل ڈسٹک مجسٹر سجاد قادری نے کہا کہ شنگر میں ابھی تک زلہ انتظامیہ نے سبھی ریڈ زون کے ساتھ بی پی ایل کٹیگری سے تعلق رکھنے والے افراد اور میں راشن اور دیگر ضروری چیزیں تقسیم کی ہیں اور مزید اس سلسلے میں سرکار اخدامات اٹھانے جا رہی ہے سجاد قادری نے کہا کہ ایل پی جی بھی ابھی تک بی پی ایل لوگوں کو دیا گیا ہے اور اس میں بھی مزید کچھ تبدیلیاں لائے جاریں جسے کے غریب عوام کو فائدہ ملے گا انہوں نے کہا کہ راشن کٹس پہلے کی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں میں باٹے گئے ہیں ڈسٹک سرین اگر کیا حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں روک ڈاؤن کرنے کے بعد لوگوں کو ہم نے ہدایت دی اندر بیٹھیں گے روم میں بیٹھیں اور کتیس حد تک ہمیں کوئی پیشن بیم دی لوگوں سے لیکن ایک دکت ہمیں ہو رہی تھی کہ لوگوں تک کیسے ہم راشن گروسری الپی جی اور باقی چیزیں پہنچائیں جب میڈزن اور جو بی باقی رکرمنٹس ہوتی ہیں گروہ میں وہ کیسے پہنچ رہے ہیں سب سے پہلا ہمارا چیلنج تھا راشن پہنچانا راشن کے حوالے سے ہم نے کیا کیا جو ہماری جنرل نورمل راشن ہوتی ہے نورمل راشن کو ہم نے پورے سرین اگر کو ہم نے دیوائیڈ کیے اور ان زونوں میں ہم نے روست ریک بنایا اور روست کے حساب سے ہم نے راشن گھر گھر پہنچایا وادی کشمیر میں کرونا کے مضبط معاملات میں لگاتا رضا فہورائے جس کے مدنظر انتظامیہ نے لوگ ڈاؤن تھری کے دوران پوری وادی میں نائٹ کرفیو نافذ کر دیا ہے دوسرے جانب جمہو کشمیر انتظامیہ نے مرکزی وزیر صحت کے اعلان کردہ ریڈ زون کی تعداد کو چار سے بڑھا کر دس کر دیا ہے اور اس سے قبل مرکزی احکامات کے مطابق جمہو کشمیر میں چار ازلہ ریڈ زون میں تھے پارہ ازلہ اورنز زون میں تھے جبکہ چار زلے گرین زون میں تھے تاہم کشمیر کے سبھی دس ازلہ کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے وہیں جمہو کشمیر انتظامیہ کے جانب سے وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے سخت پابندی آیت کی گئی ہیں سبھی ازلہ کو ریڈ زون قرار دی جانے کے بعد انتظامیہ نے انٹر ڈسٹرک مومنٹ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور لوگ ڈاؤن کی کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے سیکیورٹی کے متعدد ناکے لگائے گئے ہیں ایک وقفہ لوٹ رہے اپنے جمہو کشمیر کی اور بھی خبروں کے ساتھ